بہت لطیف نقطہ میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم میں سورہ بکرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو تمہیں دعا دے تم اس سے بہتر اسے دعا دو اب درود کیا ہے دعا ہی ہے نا ہم دعا کر رہے ہیں اور دیکھئے کہ جب حضور علیہ السلام کو آپ دعا دے رہے ہیں اور وہاں سے حضور نے اگر آپ کو بہتر دعا عطا فرمائی اور جس کے دعا گو مصطفیٰ کریم ہوں اس کا کام کیسے نہیں بنے گا اور یہ بہت بڑا راز ہے میں آج آپ سے عرض کروں کہ دیکھئے اللہ رب العزت کی سب عبادت کا خالق کائنات ہے لیکن اللہ تعالی کوئی عمل نہیں فرماتا عبادات مخلوق کرتی ہے رب کی لیکن ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی بھیجو اب دیکھئے اللہ درود بھیجتا ہے ملائکہ درود بھیجتے ہیں ایمان والوں کو حکم دیا گیا اب جو ایمان والا اس سرکل میں شامل ہو گیا تو وہ بھی سنکرونائز ہو جاتا ہے اس سسٹم میں آ جاتا ہے دائرہ مکمل ہو جاتا ہے کیوں تمام مشایخ بزرگان دین عارفین سب یہ کیوں فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی وظیفہ پڑھنا ہے نا تو اس کے اول بھی درود پڑھ لو اور آخر بھی درود پڑھو کبھی غور کیا کیوں بھائی کیوں اس لیے کہ درود تو مقبول ہی مقبول ہے اس غلاف میں پیک کر کے تم جو چیز بھی پیش کرو گے وہ بھی قبول ہو جائے گے یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ پڑھنے کا موقع نہ ملے آپ صرف درود کی کسرت اور پھر کرم دیکھتے جائیں ہر درد کی دوا ہے حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹا دیتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اید دوا درو دے پاک دنیاں 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 زند نینید